اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم اپنی نظم بڑھے چلو سبق نمبر آٹھ کی دوبارہ سے تشریح کریں گے نظم کو پڑھیں گے بند کو سمجھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بسپ سفر ہے راہ صاف و بے خطر نہ کوئی خوف ہے نہ در چلے چلو چلے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو بند نمبر تین جس کی آج ہم نے تشریح سمجھنی ہے اور کرنی ہے پہلے مشکل الفاظ کے معنی آپ سن لیں اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بسپ سفر ہے راہ راہ راستہ بے خطر بغیر ڈر کے خوف خطرہ چلے چلو چلے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو اس بند میں شائر حمد بندھاتے ہوئے اور مسلسل محنت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ جلد ہی اپنی منزل کو پا لیتے ہیں اگر تم نے اپنی منزل کی طرف قدم کو بڑھا دیا ہے اور تم مسلسل چل رہے ہو تو سمجھاؤ کہ بس اب جلد ہی تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے اور تم اپنے منزل کے قریب پہنچنے والے ہو ہے راہ صاف و بے خطر کیونکہ جو حمد کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے راستے کی دشواریاں مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ وہ ان سے بے خوف ہو کر بغیر ڈرے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر اور ان کے دل میں کوئی خوف و ڈر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے تو ان کا کام آسان ہے ان کے راستے ساف ہیں ان کی منزل قریب ہے اور خطرات بھی ان کے قریب نہیں آتے خطرات بھی ان سے ڈرتے ہیں وہ اسے بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو انسان بہت جلد اپنی منزل کو پا لیتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوشش اور محنت انسان کی کبھی رائے کا نہیں جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اس لیے اے منزل کی طرف جانے والوں تمہیں گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم حمد سے کام لو محنت کرو اور بے خوف و خطر آگے بڑھتے چلے جاؤ کامیابی یقیناً تمہارے قدم چومے گی اگلا بن بن نمبر چار تمہارے ہم سفر جو تھے وہ منزلوں سے جا لگے سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے ذرا سمجھ سے کام لو بڑھے چلو بڑھے چلو تمہارے ہم سفر جو تھے ہم سفر سات سفر کرنے والے جا لگے پہنچ گئے پڑے ٹھہرے کہ اس بند میں شائر ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے تھے لیکن جو مہنتی تھے اور مسلسل ہمت سے کام لے رہے تھے وہ بہت جلد اپنے منزلوں پر پہنچ گئے انہوں نے وقت کا ساتھ دیا وقت کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور اکل مندی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ رک جانا موت کی علامت ہے اور مسلسل مہنت کرنا مسلسل ہمت سے اپنے منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہنا زندگی کی علامت ہے شائر کہتے ہیں کہ تم غور کرو کہ تمہارے ساتھ جو چل رہے تھے وہ اپنے منزلوں کو اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں اپنے پیروں تلے رون دیں گے آج آپ کی یہ تمام بند کی تشریحات تھیں جو آپ نے کی اب سوال نمبر ایک ہے درزل کی مختصر جواب تحریر کریں سہر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے اس کا انصر بھی آپ کی بک پر جو پہلا بند ہے اسی میں ہے اس کے بعد راہ کے کڑے ہونے کا کیا مطلب ہے اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہج کچاتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا انصر بھی آپ کی تشریح میں ہی ہے کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس نظر کے ذریعے شاید ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں یا آپ نے آخری جو سوال ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے جملوں میں استعمال کریں کمر کسنا جس کا میں آپ کو مطلب پہلے ہی بتا چکے ہوں کہ حمد پکڑنا اپنے آپ کو تیار کرنا قدم بڑھانا آگے بڑھنا لو لگانا توجہ کرنا یکسوئی کرنا محبت کرنا ملول افسورتہ غمزدہ سانس لینا یعنی کہ ٹھہرنا دم لینا اراب کی مدد سے تلقفوظ واضح کرنا ہے آپ نے اپنا آپ کو میں لفظ بول کے بتا دیتی ہوں سہر مستریب خط سفر مرحلہ قدم منزل اس کے بعد متضاد آپ نے لکھنے ہے سہر اس کا متضاد کیا ہوگا صبح کو کہتے ہیں رات اٹھو آپ کو آتا ہی ہے بے خطر آپ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ جو خطرے سے بھرا ہوا ہو اسے پور خطر کہتے ہیں آگے یہ بھی آپ کو آتا ہے جی آپ سے ہی بتا رہے ہیں بعد خط سمجھ یہ آپ کے تمام آج کا کام تھا جو آپ نے اپنی پاپیس کے اوپر تحریر کرنا ہے اور اس کے بعد آئیے پاکستان کی سیر کریں اس کا آپ نے سوال نمبر چار محابروں اور لفظوں اور جملوں میں استعمال کرنا ہے سوال نمبر نو ایراب کی مدد سے تلحفوظ کی وضاحت کرنی ہے وطن سنسکرت میار سنت لباس اور مثال اس کے بعد سوال نمبر دس ہے کہ ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتا ہے واقعہ یہ متشابہ الفاظ ہے نیچے انہوں نے آپ کو لفظ دیئے میں ہے ایک ہے تارک جس کا مطلب ہے تر کرنے والا یہ تیسے ہے اور ایک ہوتا ہے تارک تویں الف تار رے کاف نکتوں والا جس کا مطلب ہے سبت تارہ ایک ہے ہامی جو یہاں پہ دیا ہوئے اس کا مطلب ہے ہمایت کرنے والا اور ایک ہوتا ہے ہاتھی والی ہیسے ہی حی مطلب ہے مددکار ایک کمر جو یہاں پہ دیا اس کا مطلب ہے پشت اور ایک کمر جو نکتوں والی کاف سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چاند یعنی کہ آپ نے ان تینوں متشابہ الفاظ کے متشابہ الفاظ لکھنے ہے اور پھر آپ نے ان کے معنی لکھنے ہے یہ آپ کا کام تھا اور آپ نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے اپنی کوپیز کے اوپر کرنا ہے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ شکریہ